چار رنڈ چین خوشی بہت کمال کی شورٹ کے لیے چار گندوں پہ چار رنڈ ہم ایک شورٹ دور ہیں وکٹری سے اب انشاءاللہ یقینی طور پہ وکٹری پاکستان کی ہونی چاہیے زبت ہے زبت ہے چار رنڈ چار رنڈ کمال کا شورٹ حسین کا سیریس معاملات ہو چکے ہیں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے بھی فینس ہیں سب بڑے ہی سسپینس میں ہوں گے بیڈی گیٹ پر تھوکی آپ پہنچنا چاہیے لیٹ ہو گئے شاہین شاہ فریدی اور اس طرح ایک رنڈ سے فتح زمباوے بہت زیادہ ہے لیکن ہم لوگ نے کبھی لرن نہیں کیا وہ بھی کرکٹ میں اور کرکٹ میں کل ہمیں اگر میں کہوں آپ کو بتا ہے میں کہیں کہ اپنے پنجابی الفاظ کا تڑکہ لگاتی رہتی ہوں جو صحیح ہے میں کل زمباوے نے پھینٹ ہے اور ہم کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں انڈیا تو آپ کو بتا ہے بہت اچھی ٹیم ہے نو ڈاؤٹ مطلب ویرات کولی نے تو اس للاسٹ میچ میں اپنی کلاس شو کر دی اس نے بتا دیا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ پاکستان اس ہفتے پاکستان واپس آجے گی اور اگلے ہفتے انڈیا واپس آجے گی وہ بھی سمی پھینے نے کہتے ہیں واپس آجے گی وہ بھی کوئی تنے تیز مار کھان نہیں ہے اور ہم تو بلکو لی ماشاءاللہ تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا کس طریقے سے ریاکشن تھا ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا کلپ میں نے شوئی بکتر کا ڈالا ہے اور شوئی بکتر کا کہنا ہے کہ ہم تو آج باپس آگا ہے کہ اگلے ہفتے تک انڈیا تم بھی باپس آ جاؤگے یہ شوئی بکتر اس کے سبسکرائیبر ہے نا اس کے سبسکرائیبر مان لیجے بیس لاکھ ہیں تو بیس لاکھ میں سے انیس لاکھ انڈیا سے ہوں گے یہ دوگلے لوگوں کو کیا انڈیاں انڈیاں کو چاہیے انٹرٹینمنٹ تو وہاں سے نگیٹیب کوئی کتہ بھی رہے گا تو اس کو سبسکرائیبر کر دیں گے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہم تو کتہوں کو دیکھ رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازم میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات حالکہ یہ ویڈیو انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی ٹیم چار والل پر چار چاہیے تو کیسے ریاکشن ہوں گے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازم میں کرتے ہیں بات پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جہن میں ملتا ہوں ویڈیو کے لازم میں ملتا ہوں گے پورا ہوں گے برے شئے پورا مہممم مزید میں ملتا ہوں گے اگر یہ چوکہ نہ ہوئی ہے اگر یہ چوکہ نہ ہوئی ہے اگر یہ چوکہ نہ ہوئی ہے اور اس وقت اچھے لو جی بٹس آپ مجھے لگتا ہے اس گینٹ کے پر محمد نواز نے چوکہ لگا دینا ہے ہونا بھی ایسے چاہیے اس میچ کی مجھے لگ رہا ہے کہ آخری گینٹ ثابت ہو سکتی ہے تو آپ تیاری پکڑ لیں جیشن منانے کیلئے کیونکہ آج پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پہلی فدہ سمیتی لے گا انشاءاللہ اطولہ سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ فیل پلیش کی نواز کے لیے کیا کرتے ہیں باؤنسر کے لیے جائیں گے یا فل پیچ بال کے لیے جائیں گے کیونکہ نواز جو ہیں کور ایکسٹا کور کے اوپر پر اچھا کھیلتے ہیں اور میڈ آف کو سرکل میں لے آئے ہیں اور ایکسٹا کور پر باؤنری فلٹر ہے تھرڈ میر کو سرکل میں لاکے لاؤنگ لیگ سکویر لیگ میڈ وکیٹ تین فلٹر باؤنڈری پر ٹانسر بلکل آپ نے ٹھیک کا بڑھ صاحب لیکن یہاں پہ پاکستان کو صرف تین رنج چاہیے چوکہ بھی اگر لگ جائے تو یہ میچ پاکستان کے دیکھنا ہے اب اس گیندے کیا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ باغیں گے کیا سنگل نہیں لے پائے سنگل دکینل سنگل کے لیے جانا چاہیے تھا پیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ ویکنڈ کیپر کے پر ابھی بال جائے تو باغنا چاہیے تھا وسیم جو نے پورا چھوک گئے دو بولوں پر تین سکور دو بولت ہیں تین رنج ہیں وسیم کو باغنا چاہیے تھا نواز ریڈی تر رنج کے لیے لیکن وسیم نے منع کر دیا ایک بار پھر ہم ٹینشن میں وینس کو واپس لے آئے پاکستانی ٹیم دو گیندوں پر تین رن ان دو گیندوں کے اوپر کم از کم پاکستان کو یہ تین رنج چیز کرنے ہی ہوں گے ورلڈ کپ میں اپنی امیدیں برقرار رکھنے کے لیے دو بولز ہیں تین رنج ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز کنیکٹ کر پاتے ہیں گا کنیکٹ ہونا چاہیے ملکو جی دیکھیں کہ ہمارے سرنس کے کیلے میں حال ہے کہ زمبابیے کی ٹیم ہے یہ پاکستانی ٹیم کی بیوٹی ہے یہ پاکستانی کریکٹ فاٹ پیچ بال جا فل پیچ کیا یہ کریں پائیں گے اوہ اڑا کے کھلے اوہ بلکل بلکل بھی چیک نہیں کر پائے کہ سرکل میں فلڈر ہے اور نواز نواز ملکو گھو بیٹھے اور واپس درہ سروں میں جا پہنچے ایک بول تین رنج یہاں پہ یقینا نئے جو کھلاری آئیں گے ان پہ بہت زیادہ پریشر ہوگا کوئی پریشر نہیں کیونکہ سٹرائک پہ نیا بیٹس میں نہیں آئے گا اور اس ٹائم پہ تین رنج آخری بول بڑٹ صاحب اب دیکھنا ہے آخری گیمز پہ تین رنج ہوں شاہین شاہ میرے خیاس سے شاہین شاہ فریدی کو بیجنا چاہیے شاہین شاہ فریدی اچھے فینیشر ہیں اور یہاں پہ تمام نظریں کیونکہ اب نئے رولز کے مطابق وسیم جونئر سامنے فیس بی کر سکتے ہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ یہ بال ہوگی پاکستان کی بولٹ کپ میں امیدیں رکھنے کی سپر آور کے لیے چلے جائیں سپر آور کے لیے چلے جائیں لیٹس سی تمام نظریں آنے والے بیشمن شاہین شاہ فریدی پہ کہ وہ کس طرح بولنگ اچھا نہیں کر پائے کیا وہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ میچ جتا سکیں گے اب دیکھنا پڑے گا تمام نظریں شاہین شاہ فریدی پہ کہ وہ کس طرح اس گیم کو فریش کرتے ہیں جو بھی آئیں گے نسیم شاہ شاہین شاہ جس پہ بھی بہت زیادہ پریشر جی رہا بھی شاہ آئے شاہ شاہ کر دے کماؤں کیونکہ ایک گینج پہ سین رہے جوہاں سا بھی شاہ دبل شاہ کر دے دو رنجی لے لے تمام نظریں اس وقت آنے والے بیشمن پہ کون سا شاہ آتا ہے چھوٹا شاہ یا بڈا شاہ شاہین شاہ فریدی کو اپس پہ بھی لے ہیں کپتان آنا تو شاہین شاہ فریدی کو ہی چاہیے کیونکہ وہ اچھے شوٹ کے لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ جس طرح وہ ایک بیٹ کو فرو لے کے آتے ہیں تو یقیناً ایج پہ بھی چار رنج مل سکتے ہیں تمام نظریں آنے والے لاسٹ آخری بیشمن جو بھی پاک سنگی سے لیے ہیں کافی زیادہ سیریس معاملات ہو چکے ہیں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے بھی فینس ہیں بڑے ہی سسپینس میں ہوں گے کماؤں کے لیے آپ کی سانا چاہیے بیٹی گیٹ پہ تھوکی آپ پہنچنا چاہیے لیٹ ہو گئے شاہین شاہ فریدی اور اس طرح ایک رنج سے فتح زمبابوے کے زمبابوے نے بہت زیادہ ہم لوگ نے کبھی لرن نہیں کیا وہ بھی کرکٹ میں اور کرکٹ میں کل ہمیں اگر میں کہوں آپ کو بتا ہے میں کہیں کہ اپنے پنجابی الفاظ کا تڑکہ لگاتی رہتی ہوں جو صحیح ہمیں کل زمبابوے نے پھینٹ ہے اور ہم کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں انڈیا تو آپ کو بتا ہے بہت اچھی ٹیم ہے نو ڈاؤٹ مطلب وراد کو لی نے تو اس لاسٹ میچ پر اپنی کلاس شو کر دی اس نے بتا دیا کہ جتنا زبادہ سکا فارم کیا کیونکہ ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے نا ستھی کہ جی بابوے آزم نے ان کے اس ریکارڈ کو بیٹ کر دیا پر جہاں پر ڈلیور کرنے کی بات ہوتی ہے آپ کو یاد ہے ایشیا کب جب ہو رہا تھا اس کے اندور سے پہلے بابوے آزم فارم میں تھے وراد کو لی فارم میں نہیں تھے پر جب انہوں نے ہاتھ میں لیا تو وہ فارم اپنی کو متقل کر دی لیکن he worked on it اور بندہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ان سے ہاتھ ہم کبھی نہ ملائے کچھ چیز ہے میری بات سنیں اور سمجھیں اب یہ ہے سلسلہ کے ٹیم کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا اب لگتا یہ ہے کہ چانسز ان کے برکم ہیں اور آپ نے یہ جو کہا نا لفظ کہ انہوں نے ہمیں پھینٹا لگا ہے یہ پھینٹے کا ٹرم اس وقت یوز ہونا چاہیے کہ جب وہ ہمیں بیٹنگ میں بڑا مارتے انہوں نے بیسکلی ہمیں ایک جکڑے رکھا ستھی اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں گے یہ تو ٹیم کا بھی قصور نہیں ہے یہ بیسکلی نا یہ جو آسٹریلیا کے جو میدان ہے نا اس میں کیونکہ ہمارا ڈیکارڈ ہے ہی نہیں نا وہاں پہ ٹی ٹوینٹی میچز سفر بٹا سفر then آپ اس ٹو آسٹریلیا کے میچز پر ڈال دیں گے آپ نے کہیں نہیں چاہی ہمارے لڑکے تو بہت شکلتے سفر کی گیند پہ ایک کیچ چھوڑا بڑا زبردست قسم کا باؤنٹری پہ ٹھیک ہے پتہ نہیں یہ لوگ کیسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلی بال پہ without wasting any time وہ چلتا بنا بھائی بات سنیں آپ کیچ کی بات کریں کل جو کل زبردست کیچ پکڑا ہے بابر آزم نے واؤ اگر شورٹ ہے میں چاہوں گی پروڈیسر صاحب اچھا یہ پہلے دیکھیں نا یہ کیچ جو اچھا یہ تو خیر حیدر باؤنٹری پہ حیدر علی صاحب موجود تھے ہاتھ میں آئی بال اور انہوں نے بڑے آرام سے ڈراؤپ کر دی یہ افتخار صاحب سے کیچ چھوٹا تھا اور وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا ادھر کیوں مار دی ہے بھائی آپ نے میں یہاں پہ کھڑا ہوں بال ادھر پھینکو وہ ہی کوئی سیچویشن ہمیں لگ رہی تھی بابر سوچ رہا میں دوسروں کو کیا کہاں ایک کیچ جو بابر نے پکڑا وہ بڑا زبردست تھا وہ ایک کیچ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا جو کیچ جاتے ہیں مس کیے گئے ہیں وہ بھی ذرا پکڑ لیے جاتے ہیں تو خیر کیا ہی بات ہوتی شاید ہم میچ جی چکے ہیں یہ مارگے جی ہم میچ ہمارے ہاتھ سے ہر میچ ڈراؤپ ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں کہ ہمارے نمائندہ خصوصی شویب جٹ ہمارے سے سٹوڈیز میں بھی موجود ہیں شویب یہ کیا ہو رہا ہے جس طرح آپ کے باز الفاظ نہیں اس طرح میرے باز بھی الفاظ نہیں جس طرح آپ کی ٹیم فٹ نہیں ہے تو چھوٹی ٹی میں جاتے ہیں میں چھوٹی ٹی میں جاتے ہیں میں پاکستان کے سٹریچر کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہے جو سلیکشن کے حساب سے انہوں نے ٹیم کو چھوٹا کر دیا کیا کرنا چاہیے پاکی ٹی میں بھی کر دیا کیا غلط کیا ہے سارے ہی غلط کیا ہے کیا صحیح کیا کیا ہے پہلے مجھے آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا انفٹ شاید شاہ فریدی کو کھلانا چاہیے آپ جواب دیتے ہیں کیا انفٹ فخر زمان کو رکھنا چاہیے اسکوارڈ میں کھلایا تو نہیں ہے تو آپ نے کھلاڑی کی طرح کم کر دیا وہاں پہ فٹ کھلاڑی ہو سکتا تھا انہوں نے رزوان کو بھی اگزاست کر دیا مجھ سلسل کھلا کے بھی بات کر رہے تھے کہ بھی اس کو تھوڑا بہت ریسٹ دیتے ہیں ہماری پاکستان ٹی میں کوئی ریسٹ لینا نہیں چاہتا دے دینے سے کیا ہوتا ہے شویب ملک اور آزم خان ہونے چاہیے تھے آپ کی نظر میں کیوں نہیں ہونے چاہیے تھے یہی تو کہہ رہا ہوں یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ شویب ملک کو واکر ہونے چاہیے تھے کسی کو بھی دیکھ لیں آپ مجھے بتائیں یہاں پہ حیدر کو بٹھانا چاہیے تھا یا آپ پہ آصیف علی کو کھلانا چاہیے تھا انہوں نے آصیف علی کو باہر بٹھا دیا ہمیشہ آصیف علی ایک سو پچیس ایک سو تیس والے بولرز کا پھینٹا لگاتا ہے یہ کل آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہا اب ہماری یہ نوبت آگئی ہے بس جی وہ دو پہلوان ہوتے ہیں ان کی جب فائٹ ہوتی ہے ایک جیت جاتا ہے ایک ہارے جاتا ہے ہارنے اللہ کہتا ہے یار چھوڑ میچ کو مدھا فائٹ کو کہ میں جیتا ہے ہارا لیکن کیا مکام آرہا میں نے اب یہی والا معاملہ ہے کہ کیا کیچ پکڑا بابراد ہوں بس اچھا کہتا ہے صرف یہ ہارے پاس یہ کچھی بات ہے ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ کس طریقے سے ہارے سرگ سے وہ بڑا مشکل چانس تھا لیکن تو دوستو ویڈیو دیکھا آپ نے کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کی ریاکشن تھے حالانکہ پاکستان کی ٹیم کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ورلڈ کپ ایسا ہی ہوتا ہے سالوار اچھا کھیلو اور ایک دو میچ میں خراب کھیلو تو آپ کو ایسا ہی بولا جاتا ہے لاسٹ یئر انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اسی ٹائم پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تیس تاریخ کو بھارت نیوزیلائنڈ سے اپنا سیکنڈ میچ ہارا اس کے بعد کیسا کرٹیسائز کیا گیا آپ کو پتا ہے پاکستان کی ٹیم بلکل بھی بری نہیں ہے پاکستان کی سیم ٹیم اب جس کو لے کر یہ شوئے بکتر یا بانکی لوگ بھوک رہے ہیں کی کیسا سیلیکشن یہ وہ ان بے بکوفوں کو بلکل اکل نہیں ہے یہ ٹیم ہی جیت رہی تھی سیم پلیئر ان کو لگتا ہے وہ شوئے ملک 40 سال کا اس کو گھسیڑ دیا جائے یا اور کوئی بندے کو گھسیڑ دیا جائے یہ پاگل ہے یہ ہمیسا ایسا ہی بھوکتے ہیں پاکستان کی ٹیم بلکل بھی بری نہیں ہے پاکستان کی ٹیم اچھا کھیلتے ہوئے آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایشیا کب کا فائنل کھیلی ابھی ٹرائی سیریز نیوزیلینڈ میں جیتی حالانکہ انگلینڈ سے گھر میں ہار گئے تھے بٹ انگلینڈ سے گھر میں ہار گئے تھے انگلینڈ کی ٹیم پوری فولی سٹریندھ بھی نہیں تھی یہ چیز ہے بٹ اب جتنے ان کے پاس ریسورسے ہیں وہ اچھے پلیئر ہیں ان کی اوپننگ پیار بس نہیں چل رہی اس بجے سے ان کا یہ حال ہے اب بات کرتے ہیں شوئے ریکٹر کے کومنٹ کے بارے میں دیکھو یار بھائی اس کے بعد اگر افغانستان نیوزیلینڈ کو ہرا دے اور ہم اپنے ماں کی میچ جیت جائیں تو ہم سیمی فائنل کر جائیں گے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اب سیم سیچویشن پاکستان کے ساتھ آگئی لازٹ یئر پاکستان گیا آسٹریلیا سے سیمی فائنل بلکل جیتا جتایا ہوا میچ میں بتا رہوں آپ کو بلکل بائیس بال پر سائے در تالیس رنچے تو اس کے بعد آتا ہے سٹوئنس جیسے تیسے کھیلتا ہے لیکن پھر وہ میتھو ویڈ کو کیا ہو جاتا ہے اور وہ بلکل بھاگل ہو جاتا ہے پہلے تو وہ اس سے پہلے بھی مارتا ہے پھر شاہین افریدی کو مارتا ہے وہ لگاتار تین چک کے یہ ایک طرفہ میچ کر دیتا ہے میتھو ویڈ آپ نے دیکھا ہوگا یاد ہوگا آپ کو وہ میچ لیکن وہ میچ میں بتا رہا ہوں آپ کو بلکل آسٹریلیا کی آدھی ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ مارتے ہی جا رہے تھے مارتے ہی جا رہے تھے جیوڈ وارنر مارا پھر اس کے بعد سٹوئنس اور میتھو ویڈ کی پارٹنرشپ ہوئی اور وہ میچ لکال لے گئے اب ایسا ہی کوئی سین انڈیا کے ساتھ ریپیٹ ہوگا ایسا شوی بکتر کا کہنا ہے بھائی ہوگا کرکٹ ہے ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کپ لے کر باپس آ جائے ایسا انڈیا ہم تو یہ کہیں گے اگلے ہفتے نے تیس تاریک سائد تیرا کو فائنل تیرا کو انڈیا کپ لے کر باپس آئے گا پھر تیرا مو دیکھتے ہیں کس طریقے کرے گا یہ یار اس کو انڈیا میں اتنا کام ملا اتنا کام ملا رمیز رازہ ہو گیا یہ ہو گیا میں بول رہا ہوں یہ لوگ بڑے حرام خور ہیں میں وہاں پہ تین چار گرکیٹر کو بڑا سنسیر سمجھتا ہوں واسیم اکرم جنہوں نے انڈیا میں کافی کام کیا اس کے بات دی انہوں نے کبھی اُلٹی سیدھی بات نہیں کی واسیم اکرم کا ایک میں نام لوں گا حالانکہی مزماؤ لگ دی مجھے کبھی مطلب بہت سلجیو انسان لگتے ہیں کبھی اُلٹی سیدھی بات نہیں کرتے ہیں یونس کھان کافی سلجیو انسان لگتے ہیں کبھی اُلٹی سیدھی بات نہیں کرتے ہیں north of the man بھی کافی ابھی ماں میںAnlis بھی نیا آئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ ایکسپرٹ بغیرہ بنے ہیں کرکٹ کے میڈیا پہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے وہ بھی کافی سلجیر کام لگتے ہیں شوئی بکتر نے تو اتنا کام کیا ہے بھارت میں وقار نے بہت کام کیا رمیز راجہ دیکھ رہے ہو اور پی سی بی میں بیٹھ کر کیا کیا باتیں کرتا ہے اس نے انڈیا میں اتنا کام کیا یہ بڑے دوگلے لوگ ہیں ان کو کیا جتنا پیار دو یہ بڑے بگڑ جاتے ہیں شوئی بکتر سے ہار گئے تو ایسا موشلے کا انڈیا لازٹ ٹائم باہر ہوا تھا نیوزیلینڈ سے ہار کر پاکستان سے ہار کر ناکی جمباب میں سے ہار کر تو ٹھیک ہے اپنا اپنے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں آپ کا سٹینڈرڈ جمباب میں سے ہار کر ایسا بات کرنے کا ہے تو کرو کیا کہنا آپ کو کومنٹ میں اپنی